کھنڈا مارکٹ میں کیا کچھ محول ہے بتا رہے ہیں ہمارے سہیوگی عجید شباستو اس میں موجود ہے کھنڈا مارکٹ ڈلی کے پاؤس علاقے میں یہ مارکٹ ہے لٹین جون میں ہے لیکن جو کرونا کی مہاماری پورے ورڈ میں فیلی ہوئی ہے اس سے اس مارکٹ کا کیا حال ہے تمام آپ دیکھیں گے یہاں سے وہاں تک پہلے ہم دکانوں کو حال دکھا دیں آج ربیوار کا دن ہے اور سنناٹے میں پورتے سے پسرا ہوا ہے یہ کھنڈا مارکٹ یہاں کے دکانداروں سے ہم بات کر لیتے ہیں کہ آخر کیا کچھ وجہ ہے کہ کیا کرونا وائرس جو ایک مہاماری کے روپے ڈلی اچھ نے گوشت کر دیا ایک ڈر ہے لوگوں میں کہ لوگ گھر سے نہیں نکلنا ہے یا مارکٹ میں کس طرح کے حالات ہیں ابھی نہیں مارکٹ کے حالات تو ٹھیک نہیں ہے نا لوگ ڈر کے مہارن گھر سے باہر نہیں آ رہے ہیں کہ کہیں کوئی وائرس نہ کینس ہو جائے یہ بڑا ایمپیکٹ پڑا ہے مارکٹ میں اس میں کوئی چینج نہیں ہے کرونا کتنے پرسنٹ کا ایمپیکٹ پڑا ہے کتنے پرسنٹ کا لاؤس اگر آپ کہیں تو ہوا 40 سے 50 پرسنٹ کا لاؤس ہے اب سنڈے کا دن رس ہوتا ہے مارکٹ کھالی پڑی ہوئے کوئی آنک راجی نہیں دیکھ ڈر کی وجہ سے بزنس کا بھی لاؤس ہو رہا ہے بزنس ہو جب کسٹمر نہیں آئے تو ہم کہا جائیں گے کسٹمر ہیں کچھ اور بھی لوگ ہیں جب کسٹمر آتے ہیں تو کس طرح کی باتیں آپ لوگ سے کرتے ہیں کیا پوچھتے ہیں یا آتے ہی نہیں ہیں صاحب دیکھیں اس کا بہت فرق پڑا ہی ہے کسٹمر ابھی بھی آتا ہے تو جیسے کوئی چیز ہم دکھاتے ہیں فیجکلی کسٹمر خود اس کو انوالب ہوتا تھا چیزوں کو چھوکے فیل کرتا تھا وہ بھی ڈڑتا ہے کچھ چیزوں کو جب سے اس ایمپیکٹ پڑا ہے فرق بڑا ہوا ہے تو ایک کیا ڈر کا محول ہے ڈر کا محول تو ہی ہے کیونکہ ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہے اور ہر کوئی ڈرہ تھوڑا سا ایسا فیل کر رہا ہے کہ کچھ پروبلم نہ ہو جائے بہت ایسا نہیں ہے اپنی صفائی سے سیفٹی سے اپنا چیز رکھو اس سے کوئی پرسانی گھبرنے والی بات نہیں ہے جو ہو رہا ہے تو ہو ہی رہا ہے بہت سرکار نے بہت طریقوں سے سب کو کنٹرول کرنے کی کوشش پوری کی جا رہی ہے ہر جگہ ہر چیز ہے تو ہو جائے گا دھرے دھرے کنٹرول ہوگا یعنی خود ہی بچاؤ کریں تو بہتر ہوگا بلکل بلکل خود سے ہی ہوگا خود سے ہی ہوگا چلی آگے کچھ لوگ ہیں ان سے پوچھیں کوشش کر لیتے ہیں کہ آخر جو مارکٹ کے حالات ہیں وہ حالات کیسے ہو سدھیں گے نہیں سدھیں گے یہاں پہ ہیں کچھ لوگ ان سے ہی پوچھ رہتے ہیں اندر موجود ہیں بھئیہ کیا کسٹمر جو آ رہے ہیں آپ لوگ کے پاس سیا باچیت کر رہے ہیں کروانواز کا ایک ڈر ہے جو مارکٹ میں سناٹرول سے پسر ہوا ہے یا کیا بجائے ہیں بلکل ڈر ہے کیونکہ جنرلی کسٹمر ہیلتھ کانسیس بہت زیادے ہوتے ہیں وہ کہیں نہیں کہیں ان کو لگتا ہے کہ اب مارکٹ میں جائیں گے انفیکٹ اگر کچھ بھی ایسا کچھ ہوتا ہے تو افیکٹبل کہیں نہیں کہیں دوسرے کو بھی ہوگا آپ سب سے پہلے وہ اپنے ہیلتھ کو دیکھ رہے ہیں ہیلتھ کے علاوہ ان کے اور بھی رسپانسپلیٹیز اگر ان کو ہوتا ہے تو ان کے فیملی میں بیٹھتا ہے تو ہوتا ہے کہ جو پرچیجنگ کرنی ہوگی میں باد میں کر لوں گا پہلے اس کے نپڑ تو جاؤں ایک بار تو کہیں نہیں کہیں اس کے ڈر سے کسٹمر بلکل بھی فٹوال جو ہوتی ہے فٹوال کام ہے کیا لگ رہا ہے کیڈر کے محول سے کدم ڈاؤن پڑا ہوا ہے آپ بھی کسٹمر کیا ہے بلکل میں کسٹمر تھا میں ایک فریش لینے آئے گا تھا تو میں جیسٹ ریکھ رہا تھا تو اتنا ماہول ہے ہاں بلکل ایک ہوا فیلی ہوئی ہے کہ ہاں کرونا وائرس ہے دکت ہے بٹ اتنا خاص انڈیا میں افیکٹیو نہیں ہے بکوز معاملے بہت کام ہے جو کی ہماری جو فورن سے لوگ آ رہے ہیں ان سے زیادہ افیکٹیو رہا ہے بکوز بیٹر دینا کریں کمپیر کریں گے تو بہار کے کھانے سے انڈیا کھانا بہت بیٹر ہے تو اتنا افیکٹیو انڈیا میں نہیں ہے بٹ ہم لوگ کنٹرول کر لیں گے گورنمنٹ کام کر رہے ہیں ڈاکٹرز کام کر رہے ہیں لیکن ڈر تو ہے ڈر تو ہے یہ تو ہاتھ ہے ڈر ہے ڈر کے سائے میں ہیں لیکن چاہتے ہیں کہ جس ساتھ سے اعتحاد پوری بڑھتی جا رہی ہے اگر اعتحاد ایک کام جنتہ لے تو بہتر ہوگا اور جس حضاب سے یہ مہا ماری پورے دیس میں پورے ورڈ میں یہ آپ کہیں کہ ہر طرح فیلہ ہوا ہے تمام لوگیں موتیں ہوئیں لیکن اس میں کئی لوگ کا بچاؤ بھی ہوا اگر خود میں اعتحاد بڑھتیں گے تو اس بیماری سے انڈیا پڑھا جا سکتا ہے کیمیران کپل کے ساتھ تو یہ شباب سنجھے نہیں ہو اس دل اور اس وقت تین سائیوگیاں والے ساتھ جھوڑ چکے ہیں سب سے پہلے نریش میں آپ کے پاس آتا ہوں دلی ہائی الیٹ پر ہے سارے اسپتال ہائی الیٹ پر ہے راشتری عبدہ کے اندر سرکار نے خوششت کیا ہے دلی میں مہماری خوششت کی گئی ہے آپ سے تھوڑی دیر پہلے بڑی خبر آئی دلی کے دو بڑے اسپتالوں کی بڑی لاپرواہی بتائیے بنگالی مارکٹ میں کیا کچھ تصویر ہے کیونکہ لوگ اب گھر سے باہر نکلنا دلی کے تمام مارکٹس کا ہے آج ہم تمام مارکٹس میں گئے تھے ابھی جس جگہ سے ہم لائیو کر رہے ہیں یہ مگالی مارکٹ ہے یہاں پر آپ تصویریں میرے پیچھے دیکھئے کس طریقے سے سارا پوری مارکٹ ہے خالی پڑی ہے سنڈے کا دن ہے جبکہ آج کافی زیادہ بھیڑ ہوتی ہے کچھ میڈیکل سٹورز ہیں جن کے شڈر ڈاؤن ہیں اسی طریقے سے کئی سارے دکانے ہیں جو آج بند ہیں اور صافت اور پر لوگوں کا کہنا ہے کہ مارکٹ بلکل تھنڈی ہے بزنس بلکل تھپ ہو گیا ہے کچھ لوگ ہمارے ساتھیں سے ہم بات کر لیتے ہیں اپنے نام بتائیں سن گرمیت سنگ گرمیت جی بتائیں کہ آج مارکٹ پوری خالی ہے کرونا وائرس کا ڈر اتنا زیادہ لوگوں میں ہو گیا کہ گھروں سے نکل گیا کل جی ڈر تو بیٹھی گیا ہے لوگ گھر سے نکلتے ہوئے ڈرتے ہیں زیادہ کلوزنس نہیں دکھانا چاہتے ہیں لوگوں سے ڈسٹینس ہی بات کرتے ہیں اور جب بھی کسی سے ہاتھ تو شیکنڈ تو کرتے نہیں اب تو نمستہ ہی کرتے ہیں تو کل مل آگر کے پریونشن اس بیٹھر دن کیوں دیٹھ سائی دیٹھ سائی اسی بات کو لوگ کا حالانکہ سنڈے کے دن یہاں رشت ہوتا ہے پر جنرلی کیا ہوتا ہے کہ مارکٹ بند بھی ہوتی ہے مارکٹ بند بھی ہوتی ہے چلیے تو صاف طور پر تمام مارکٹ میں ہم نے جا کر دیکھا رہا کہ شاشکری مالز میں بھی گئے وہاں پر بھی یہی تھا سنناٹہ پسرا ہوا تھا بہت زیادہ لوگ نظر نہیں آ رہے تھے جو شو رومز ہوتے ہیں مالز کے اندر وہ بھی کھالی پڑے ہوئے تھے اور یہی حال پچھلے تین سے چار دنوں سچل رہا ہے تمام مارکٹ کے اندر تمام مالز کے اندر عالم یہ ہے کہ لوگ گھروں سے باہر نکلنے کو ڈر رہے ہیں اگر باہر نکل بھی رہے ہیں تو زیادہ لوگ ماسک کا استعمال کر رہے ہیں سینڈائزرز کو لے کر کے مارا ماری ایک طرح سے مچی ہوئی ہے تمام کیمسٹ اور نرش آپ یہاں پر موجود ہیں یہ مارکٹ کافی فیمس ہے دلی میں عام طور پر شام کو لوگ باہر نکلتے ہیں اور وہاں کی مٹھائیوں کی دکان بڑی فیمس ہے بڑی تعداد میں لوگ مہا پر پہنچتے ہیں شام کو انجوائے لوگ کرتے ہیں لیکن یہ کرونا کا خوف ہے کہ لوگ باہر نکلنے سے بچ رہے ہیں کیونکہ انفیکشن کب کیسے کسی کو ہو جائے یہ کوئی جانتا رہیں اس لیے پریکوشن is better than cure جو آپ نے کہا میں گازی آباد کا رکھ کر لیتا ہوں جتن گوسوامی ہمارے ساتھ جڑے ہیں جتن بتائیے گازی آباد میں کیا ایسے تھی دلی میں تصویریں ہم نے دیکھی لوگ ایوائیڈ کر رہے ہیں گھر سے باہر نکلنے کے لیے دیکھئے گازی آباد میں مال کھالی پڑے ہیں سینیما ہال کھالی پڑے ہیں مارکٹس کھالی پڑی ہیں شالی مار گارڈن ایک ویست علاقہ ہے وہ کھالی پڑا ہے میں مہن نگر علاقے میں موجود ہوں اور ایک بار آپ کو تصویریں بھی دکھا دوں سامنے یہ کچھ بڑے بھوجرالے ہیں اگر آپ نے آتے جاتے دیکھے بھی ہوں گے یہاں سنڈے کے دن کافی بھیڑ رہتی تھی لوگ برٹھڑے منانے کے لیے بھی یہاں پر آتے تھے ایک طرح سے پکنک سپورٹ کی طرح اسے استعمال کرتے تھے لیکن لوگ نہیں نکل رہے ہیں اور ایک اور اہم بات ہے ماسک آسانی سے نہیں مل رہے ہیں تو میرے پیچھے جن لوگوں کو آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ آپ دیکھئے ہینکی لگا کر یہ لوگ کھڑے ہیں آپ بتائیے کس طرح سے اس سمیں گھر سے باہر نکل رہے ہیں اور یہ اوائیڈ بھی کر رہے ہوں گے کہ ابھی کسی مجبوری میں نکلے ہیں یا پھر روز نکل پا رہے ہیں نہیں ابھی کرونا وائرس کی وجہ سے بڑی دکت محسوس ہو رہی ہے ابھی تو کوئی ارجنٹلی جو کام ہے اسے کرنے کے لیے ہی نکلے ہیں یہ سامنے جو حصہ ہے یہاں کافی بھیڑ رہتی تھی لیکن آج ملکل سونہ پن نظر آ رہا ہے سونہ پن اس لیے نظر آ رہا ہے ہاتھ ملانے میں ہاتھ نہیں ملا جا رہا ہے کسی سے کرونا وائرس کی وجہ سے ہاتھوں کو اپنے دھو کر کے ہاتھ ملانے سے بھی لوگ نہیں کر رہے ہیں آپ سن سکتے ہیں کہ جاگ رکتا بھی ہے اور ایک مجبوری بھی ہے کہ ماس کیا تو آسانی سے ملنے ہی رہا ہے یا پھر کافی مہنگا مل رہا ہے اس لیے رومال کا استعمال بھی کر رہا ہے کل ملا کر سنناٹا روڈ پر پسرا ہوا دکھائی دیرہا ہم آپ کے پاس لوڈ کر آتے ہیں دلی کے دوارکہ میں کورونا پیڑتوں کے لیے بنایا گئے آئیسولیشن سینٹر سے زیادہ جانکاری دے رہے ہیں ہمارے سے ہوگی ان کی ایک ریپورٹ آپ دیکھئے کورنٹین زونز بنائی گئے ہیں کورنٹین کیمپس بنائی گئے ہیں یہ وہ جگہ ہیں جہاں پہ جو جو کورونا وائرس سے سندگ وقتیاں ہیں ان کو رکھا جائے گا اور ان کو کورنٹین کیا جائے گا یا پھر جتے بھی باہر دیشوں سے آنے والے لوگ ہیں جو کورونا وائرس سے شاید سفر کر سکتے ہیں یا پھر ان کو چودہ دن کا کورنٹین کرنا ہو ان جیسے کافی لوگ کو ایسے جگہ پہ رکھا جائے گا یہاں پہ پولیس ٹریننگ سکول ہے یہ پولیس ٹریننگ سکول بھی ایک کورنٹین زون کی طرح کی طریقے سے منایا گیا ہے یہاں پہ کافی دن تک ٹریننگ چل رہا تھا پر مارچ سرٹی فرس تک یہاں بتایا گیا کہ اپریل سرٹی فرس تک انفیکٹ کہ یہاں پہ ٹرٹیت تک یہاں پہ کوئی ٹریننگ نہیں ہوگی اب اور ٹریننگ سے سارے پولس کرمیوں کو واپس بھیج کر ایک پوری علاقی کو یہاں پہ اندر ہی ایک کورنٹین زون بنا دیا گیا ہے اس کورنٹین زون میں اب جو بھی کورونا وائرس سے اگر سندگ بھیجتی ہیں ان کو رکھا جا سکتا ہے یا پھر اگر کسی جگہ سے ماس کافی سارے ایک کمیونٹی آؤٹ بریک جو کہتے ہیں کافی سارے لوگ کو ایک جگہ سے اگر ہٹا کے ان کو کورنٹین کرنا پڑے تو اس کی فیسلیٹی بھی اندر بنائی جا رہی ہے کیامرا پہ حسن پاون کے ساتھ میں عدیت نایر انڈیا نیوز ڈلی عادیت کی زرپورٹ کو آپ نے دیکھا چلیئے سیدھے لکناؤں کا رکھ کر لیٹا ہے شپرتا ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں شپرتا بتائیے لکناؤں میں کیا کچھ چلیئے ساتھ کیا کچھ احتیاط لوگوں کے لیہات سے لوگ کیا احتیاط پر اترا ہیں اور بلکل دیکھیں ہم اگر لکناؤں کے بازاروں کی بات کریں تو یہاں پر بھی کورونا کا خوف کافی زیادہ ہے ہم اس سمیں آپ کو دکھا دیں اگر ہم تصویریں دکھائیں تو آپ سمجھیں گے کس طریقے سے اترپردیش میں اور لکناؤں میں ان بازاروں میں اب کیا ستی ہے جہاں پر عمومن ہمیشہ بھیڑ رہتی تھی ہم کیمرا پرسن سے کہیں گے دکانوں کی تصویریں دکھائیں کس طریقے سے پوری دکان کھالی پڑی ہوئی ہے اور یہ سامنے وہ دکانیں ہیں وہ سوپ ہیں جہاں پر ہمیشہ عمومن بہت ہی زیادہ بھیڑ رہتی تھی یہ لکناؤں کی حضرت گنز کی لولین بازار کہی جاتی ہے اور یہاں پر بے انتہا زیادہ بھیڑ رہتی ہے اور اس سمیں اگر ہم یہ دکھائیں تصویریں تو اس سمیں آپ خود دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں یہ جو تمام لوگ یہ کھڑے ہیں یہ صرف سوپ کیپرز ہیں اس میں سے کوئی بھی کسٹمر نہیں ہے یہ صرف اپنی دکانوں کو دیکھ رہے ہیں کہ کوئی کسٹمر یہاں پر آ رہا ہے لیکن پوری دکان جتنی ہیں یہاں پر سبھی کھالی ہیں کسٹمر پورے چوبیس گھنٹے میں اکہ دکھا آ رہا ہے تو اس سمیں آپ خود دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں یہ جو تمام لوگ یہ کھڑے ہیں یہ صرف سوپ کیپرز ہیں اس میں سے کوئی بھی کسٹمر نہیں ہے یہ صرف اپنی دکانوں کو دیکھ رہے ہیں کہ کوئی کسٹمر یہاں پر آ رہا ہے لیکن پوری دکان جتنی ہیں یہاں پر سبھی کھالی ہیں کسٹمر پورے چوبیس گھنٹے میں بات کریں گے آپ کرونا کو لے کر کے کیا واقعی سیل بہت زیادہ گھٹ گئی ہے سر پورا دیش کے ویپاری مندی کی مار سے پہلی جھیل لے تھے اس کے بعد یہ کرونا جو یہ بیماری آئی ہے اس کی وجہ سے کسٹمر غائب ہو چکے ہیں کسٹمر صرف دس پسند رہ گئے ہیں صبح ہم لوگ شوک سیڈر اٹھاتے ہیں اور دن بھر بیٹھے رہتے ہیں اور ایسے ہی بن کر کے چلے جا رہے ہیں کسٹمر غائب ہیں کسٹمر نہیں ہیں ویپاری بہت زیادہ پیڑی تھے پریشان ہے بھکمری کی اور پریشانی کی حالت بلتی جا رہی ہے ایک ٹائم تھا کسانوں کو سنتے دیں آتمتیا کر رہیں کر رہا ہے کر رہے ہیں اسی طرح سے یہ حالات بن چکے ہیں کہ ویپاری بلکل بھکمری اور مندی کے قغار پہ آ چکا ہے تو یہ تصویر ہے دیش کے بڑے چہروں میں بازاروں کی لوگ اب گھر سے باہر نکلنے سے بچ رہے ہیں تاکہ